دوستو اگر آپ بھی پجارہ کو پہترین بلے باز مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو جب امپائر نے پجارہ کے ساتھ بیمانی کرنی چاہی تو پجارہ نے دھونی بن کر ایسا ڈی ایر ایس لیا کہ امپائر کو بھی ان کے سامنے سر جھکا کر اپنا فیصلہ بدلنا پڑ گیا اور کیسے پجارہ پیچ میدان میں دھونی بن کر ڈی ایر ایس لیتے نظر آئے وہ سب تو آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو گیا لگتا ہے کیا پجارہ کو ابھی بھی ٹیس کرکٹ میں کھلانا چاہیے یا نہیں لیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو بھارت اور نیز لینڈ کی ٹیم کے پیچھ میں چل رہا ہے سیریز کے دوسرے ٹیس میچ کے تیسرے دن کا کھیل راکھرکار شروع ہو چکا ہے ماینک اگروال نے پچاسا چڑھا تو پجارہ نے بھی اپنی سالڈ پلے بازی کو آگے بڑھایا دونوں کھلاڑی مل کر پھارتی کرکٹ ٹیم کی لیڈ کو ساڑھے تین سو تک لے ہی کئی تھے کہ تب ہی میدان میں ایک عجیب و قریب واقعوں دیکھنے کو بلا دراصل دوسروں امپائر کی ایک اور گلتی کی وجہ سے ہماری ٹیم کے کھلاڑی پجارہ اپنا وکٹ کا واہی دیتے تب ہی میدان میں کچھ ایسا ہوا کہ دیکھ کر امپائر تک کی آنکھیں فٹی رہ گئیں آپ کو بتا دے کہ پورا واقعہ پاری کے چونتیس میں عمر کا ہے جسے ڈال رہے تھے دس وکٹ لینے والے چمتکائی گینزواز ایجاز پٹیل سامنے تھے چیتیشیر پجارہ جو کی چٹین کی طرح کھڑے تھے لیکن ایجاز پٹیل نے حالی میں پانسٹ ٹھنڈ بنا چکے مائے کیکروال کو آؤٹ کیا تھا اور تب ہی چونتیس میں عمر کی چھٹی گیند کو انہوں نے پھر سے اپنی میسٹری سپن گیند میں تبدیل کر دیا گیند جا کر سیدھا پجارہ کے پیٹ پر لگی چوکانے والی بات یہاں پر یہ تھی کہ بھاری اپیل تھی بھی نہیں پھر بھی امپائر نے بنا کسی اپیل کے آؤٹ قرار دے دیا پجارہ شاید پوری طریقے سے شور تھے کہ گیند ان کے پیٹ پر بھلے ہی کیوں نہ لگی ہو لیکن سٹمپس کو مس کر رہی ہوگی اور اسی طریقے سے امپائر کے فیصلے کو چیلنج کرتے ہوئے مہتر دو شنوں میں دیاریس لینے کا فیصلہ کر ڈالا اور جیسے ہی دوستو یہ فیصلہ تھرڈ امپائر کے پاس گیا تو ایک ہی نظر میں ہوکائی میں دیکھا گیا کہ گیند سٹمپس کو تو مسی کر رہی ہے پھر بھلا کس بنا پہ امپائر نے چتیشیر پجارہ کو اتنی آسانی سیل بی ڈبلی آؤٹ قرار دے دیا پھر دوستو اس کے بعد میدانی امپائر کو اپنا فیصلہ بدلنا پڑا اور چتیشیر پجارہ نوٹ آؤٹ رہ کر میدان پر پلے بازی کرنے لگے دوستو سب کو اسی ڈی آر ایس کے بعد میہندر سنگھ دھونی تک کی یاد آگئی تھی آپ کو بتا دیں کہ میہندر سنگھ دھونی بھی اسی تیری سے ڈی آر ایس لیتے تھے اور پجارہ کی پاریاں وہاں ان کا یہ ڈی آر ایس کا فیصلہ بھارتی فینس کو واقعی میں پسند آ رہا ہے پر انتو اس میچ میں پجارہ کی بلے بازی اور ان کے اس ڈی آر ایس کے فیصلے کو آپ دس میں سے کتنے نمبر دیں گے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ایسی سبی تازہ خبروں کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو دھنیوار